اسلام علیکم دوستو آج ہم شرین کے پودے کے بارے میں بات کریں گے یہ ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے خوبصورت چھاؤں دینے والا اور فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جنتر کا پودہ ہوتا ہے ہم نے اپنے گھر میں لگائے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ سامنے وہ نیم کا درخت ہے اور یہ ہم اثر ہیں مطلب یہ ایک ہی وقت پہ لگائے گے تو ان کا کتنا فرق ہے اس کا بیچ جو ہے وہ کڈنی شیفڈ ہوتا ہے تھوڑا فلیٹ ہوتا ہے سچ کڈنی کی شیف کا نہیں ہوتا لیکن جو ہے یہ اس سے ملتا جلتا ہے اس کی پھلیاں جو ہیں وہ مارچ کے مہینے میں پک جاتی ہیں مارچ سے اپریل تک جو ہیں یہ گدتی رہتی ہیں تو آپ مارچ مڈ مارچ سے اگر کلیکٹ کرنا شروع کریں تو آپ جو ہے اپریل کے پورے مہینے میں جو ہے اس کو ایزلی لگا سکتے ہیں پرائم منیسٹر امران خان صاحب کا بھی موقف ہے کہ اس کو درختوں کو جو ہے لگانے کو زیادہ زیادہ پروموٹ کیا جائے تو میں نے جو ہے ٹائن ٹو ٹائم اپنے جو شرین کا درخت تھا اس سے بھی لیے کافی سارے بیج اور باہر سے بھی لے کے آیا اور سپیشلی ان کو جو ہے پلانٹ کیا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے یہ جرمنیٹ ہو رہے ہیں تقریباً دس سے پندرہ دن میں جو ہے یہ تھوڑا سا سیڈ کوٹ ہارڈ ہوتا ہے تو دس سے پندرہ دن میں جو ہے یہ جرمنیٹ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی فائدہ ہوگا اس سے